موسیقی جی سر ہمارے اردگرد ہماری فیملی میں کسی کو ہماری والدہ کو کسی کو بھی اللہ نہ کرے یہ بریسٹ کینسر کی میں بات کروں تو کیسے ہم اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف کیسے لے کر آئیں گے دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ میرے نمبر چل رہے ہیں نازل آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پہ بھی گائیڈ لائن میں آپ کو دوں گا اس کے علاوہ جو ہے کہ یوٹرس کا کنسر بھی خواتی میں بہت زیادہ ہے اور میرے پاس ایسے کیسے بھی آئے جو آج پچیس تیس سال ہو گئے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے یعنی ایک کنسر کے آخری سٹیج پہ تھے اچھا یہاں ایک کاتو نہیں میرے پاس ایٹین نائن میں ٹھیک ہے ان کا یوٹرس کا کنسر تھا اور پھر ایک انکل سریعہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر قوزی تھی انہوں نے انہیں کہا جرمن ڈاکٹر تھی کہ آپ تین چار ہفتوں کی مہمان ہیں اللہ آپ سروائیو نہیں کر چکیں گی تو وہ بیچاری میرے پاس آگئی تو انہوں نے مجھ سے آکے ذکر کیا میں نے ان کا علاج کیا اللہ کی رحمت ہے اچھا وہ کہہ رہی تھی میرے بار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بچے جو ہیں دودھ پیتے ہیں میں کیسے اس طرح اتنا مجھے مجھے کر بھیجے کہ بچے یعنی اتنے بڑے ہو جائیں تو کہ وہ کھانا ہاتھ سے کھا سکے تو میں مرنے کو تیار ہو جائے میں نے کہا نہیں انشاءاللہ تم نانی اور دادی بنو گی بے فکر ہو جائے پھل کو ٹھیک ہو جائے گی آج وہ نانی دادی دیکھو ہے نواسوں کی جہاں ان کے اردگد ہوتے ہیں اور اس بات کو عرصہ گزر گیا ایٹی نائن سے لے کر اب تک تو وہ اب تک کا حیات ہے اور کہاں انہوں نے کہا تھا دو تین ہفتے جی ہوگی جی آنے ایسے بہت سارے کیسیز ہیں بریسٹ کینسر کے لیور سروسیز کے میدے کے آنٹوں کے برین ٹیومرز اور ہڈیوں کا کینسر بلڈ کینسر جو لاکھوں مریضوں کو اللہ کی رحمت سے ہمارے فیضیاب ہوئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ ذہن میں ایک تو ذہن سے نکال دیجئے کہ کینسر لا علاج ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز کو لا علاج کہتے ہیں تو کائنات فطرت کا ایک پیغام ہے کہ جیسا تم تصور کرو گے جیسا تمہیں پھل ملے گا یقین اور ایمان کی کیفیت میں رہے اللہ ہر مرس کا علاج جو ہے اس نے رکھا ہے اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نظام موجود ہے کہ جہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے تو آجائیے طبع نبی کی طرف انشاءاللہ بحکم خدا بحفظ اللہ تعالیٰ آپ کو ان امراض کا علاج ملے گا جہاں آپ کے خاص اسپیشل میڈیسن کون سی ہے جو اسپیشل کینسر کو کل کرتی ہے اور امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے یہ دو ہیں ایک ہے وہ ہمیں ذرا بتائیں اچھا ایک چھوٹا سا نسخہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے ایسی ریمیڈیز تیار کرنا شروع کر دیں جو آپ کو اس قابل کر دے کے آپ کو انتظاری دھماسہ بوٹی کینسر کی ایک بہت اچھی جڑی بوٹی ہے یہ تازہ بھی ملتی ہے اور خوشک بھی پنساری سے ملتی ہے یہ دھماسہ بوٹی تقریباً بارہ گرام دیجے اور اس کو چار گلاس پانی میں بوائل کر لیں اس کا قہوہ بنا کر اس پر ساو پودینہ اور چھوٹی الائچی اور اگر سردیاں ہیں تو بڑی الائچی کا اضافہ کیجئے اور یہ ساو پودینہ الائچی ساو تقریباً آدھا چمچ چھوٹی الائچی تین عدد اور پودینہ تقریباً اکتالیس پتیاں تو یہ آپ دھماسہ بوٹی کے ساتھ قہوے بنایے اور اس کو صبح دوپہر اور شام تین ٹائم استعمال کیجئے دھماسہ بوٹی آپ پودر فارم میں بھی لے سکتے ہیں آدھا چمچ اس کا خوشک پودر صبح نہار آدھا دوپہر میں اور شام کو تین اوقات میں اس کو خوشک بنا کے پی سکتے ہیں پودر صورت میں یہ تو میں نے بتایا علاج آچھا میرے پاس جو عدویات ہیں ان میں جو سرتاج دوائیاں ہیں جو ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتی ہیں تبن نوی کا ایک بہت لا جواب نسخہ جو ہم نے تیار کیا وہ اسی جو ہماری گیارہ پوشتوں سے ایک تحقیقات چلتی آئی ہیں ان تحقیقات کو میں نے اس پر جو ہے وہ ایک نسخہ جو ہے اسکری گرین کے نام سے ہمارا ایمیونٹی کو سٹرانگ کرتا ہے اس میں بائیس ہزار نوٹیشنز ہیں اور چونکہ کنسر کا مریض کے اندر دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے ریڈ سیلز یا اور ورلڈ سیلز جو ہیں وہ کم بہت کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کنسر بری تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ لوگ جو کیمو تھیرپی کرواتے ہیں یا ریڈیشن لے رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ دوا جو کہ اسکری گرین کے نام سے ہماری یہ بہت لا جواب ہے آپ کی کال آئیے جی ہلو اسلام علیکم جی کون ہے مائے ساتھ نوبر خان بھی ہے اس کی میں ڈنگل شاپور جی میرے بائی کہاں سے آپ نے کال کی گوھار سے جی کیا پوچھتے ہیں ڈوکٹر حکیم صاحب سے یہ اس میں انہی دولہ مریض سینشن ہو رہا بھی ہے تو کیا ٹیسیز ہو رہا بھی مریض میں بھی کر رہ گئے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا رکھ سا آپ کو سمجھ جی فرمائیے ذرا آرام سے بات کیجئے ہاں بیٹا جی بتائیں میرے بائی سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہنا چاہ رہے آپ مینو بتائیا ہے تو بیٹا میرا پتہ کرے گی میں یہ کیا چیسی زمانہ بھی مین بینا بھی رہا جی ہے مجھے سیزاد بھائی کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ آرہا آپ کو مہدے کا مسئلہ ہے مہدے کا مسئلہ ہے بھائی آپ کو مہدہ مسئلہ بھی ہے ہمارا اچھا چلیں ٹھیک ہم آپ پروگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہم ٹھیک ہے میدے کی تکلیف اچھا اچھا میدے کے لیے دو نا بہت جو انہوں نے بتایا ہے جو اس طرح میں سمجھ میں آیا ہے باقی میرا نمبر چل رہا ہے آپ مجھے فون پر یہ بہتر ہے یہ بہتر آرام سے سوال کیجئے اپنی تفصیلات بھی بتا دیں گے ٹھیک تاکہ صحیح صورتحال بھی ہو اور ناظرین اس نمبر پر جو ہے آپ اپنی تفصیلات مجھے وارس ایپ کر سکتے ہیں وارس ایپ میں آپ وائس میسج کیجئے پوری اپنا نام عمر اور مقام ضرور بتائیے تاکہ پھر میں آپ کو اور باقی کا جو کراچی میں رہتے ہیں جو کراچی میں ہیں موجود میرا کراچی میں گلچن اقبال بلوگ ٹین اے لاسانیا ریسٹورنٹ ہے راشد مناس روڈ پر راشد مناس روڈ کے ایک سائیڈ پر جو ہے گلستان جوہر ہے اور دوسرے روڈ پر گلچن اقبال ہے یہاں لاسانیا ریسٹورنٹ کے پاس ہے گلیمر مال میں میں صبح گیارہ سے دو اور شام چار سے نو تک مریض دیکھتا ہوں جمعہ کے علاوہ اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اب ہم ایک طرف آرہے تھے کہ کینسر کے حوالے سے جو ہماری پروڈیکٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں جو لا جواب ترین اور کینسر کو ہلنگ کرنے میں بڑی قیامت خیز دوائی ہے بلکل ختم کر رہا ہے یہ ناظرین یہ ہماری اسکری گرین کے نام سے پروڈیکٹ ہے دوائی ہے یہ ایک آئنٹمنٹ ہے کریم ہے جو نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہے میں جدید اور قدیم طریقہ علاج کو تیار کرتا ہوں جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق یہ جہاں بھی کنسر ہے یہ باڈی سے پورا سرج آپریشن کرتے ہیں یہ لگائی جاتی ہے آپ کی مین آرٹری پہ یعنی آپ کی شیرگ اور اسی طریقے سے گلے پہ لگائی جاتی ہے اور گردن کے پیچھے سپائنل کارڈ سروائیکل یعنی ریڈ کے اور گردن کے مہروں پہ پوری لگائی جاتی ہے ناف میں لگائی جاتی ہے اور جہاں کینسر کا پھوڑا ہو اس کے اوپر یا زخموں کینسر کا یہ اس کے اوپر لگاتے ہیں اور بڑی جلدی ریپیڈلی بڑی تیزی کے ساتھ یہ زخم بھی کور کرتی ہے اور یہ خون میں شامل ہوتی ہے فوری طور پر اور خون میں شامل ہوکے ریڈ سیلز کو طاقتور کرتی ہے خون میں اوکسیزن لیول بڑھا دیتی ہے بلڈ سے ٹاکسینز یعنی فاسد اور زہریلے مادے یا اپنا ایسے وہ مادے جس میں آپ کے لیڈ سامل ہے یا دھانتیں مختلف ہوتی ہیں جو خون میں شامل ہو جاتی ہیں جو اس کو باقیدہ طور پر خون سے نکالتی ہیں لگتے ہیں یا علاج شروع کر دیتی ہے جہاں اپنا علاج شروع کرتی ہے یہ خود ٹریول کرتی کیونکہ کینسر ٹریول کرتا ہے بلکل بلکل آج کینسر یہاں ہے تو اس کے جراسیم جو ہیں کسی اور جگہ پہ جائے جیسے جیسے بلڈ چلتا ہے جہاں بھی ریڈیشن ہوتی ہے یہ کیمو تھرپی ہوتی ہے وہ اس جگہ سے تو کینسر کو ختم کر دیتی ہے لیکن باقی پوری باڈی میں کہاں بھی کہیں بھی یہ ٹریول کیا ہوا ہے کچھ عرصے میں وہاں سے کینسر کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری باڈی میں اس خون کے ذریعے پوری باڈی میں سرچ آپریشن کرتی ہے جاں جاں خون کی نالیاں ہیں اس میں صرف باقیدہ وہاں سے جاتی ہے اور ہڈیوں تک سے یہ کینسر کے اثرات کو ختم کر کے پوری باڈی کو ہمیشہ کے لیے کینسر کے مرض سے نجات دلا دیتی ہے یہ تو ہماری کنسر کی دو دوا ہے اور اس کے علاوہ یہ 101 امراض کی ایک دوا ہے یہ صرف یہ نہیں یہ کنسر ختم کرتی ہے بلکہ یہ آپ شگر کے مریضوں کو بھی ڈاؤن بڑھ کرے گی کیونکہ جسم میں جب آپ کے خون میں اکسیدن لیول بڑھ جاتا ہے ایمونیٹی بڑھ جاتی ہے جسم سے ٹاکسنز نکلنا شروع ہوتے ہیں اور بائیو سرکولیشن یعنی باریک باریک جو نصے ہیں خون کی ان نصوں میں سے کھول دیتی ہے اور ان میں سرکولیشن بلٹ کی نارمل ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کا چیرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے سرخ و سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا لیور فنکشن بہتر ہو جاتا ہے سٹمیک ہو جاتا ہے ہارٹ کی آرٹریز جو ہیں وہ بلوکیج وغیرہ ختم ہوتی ہیں خون کی نالیوں سے کولیسٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یوں گینگرین سورائسیز یا چمبل ایکزیما پھر اس کے ساتھ فسٹولا کے پرابلم آپ کے بواسیر نواسیر یہ تمام چیزیں ختم ہونا شروع ہوتے ہیں جسم کی نارشمنٹ کر دیتی ہے اور جب جیسے ہی خون نارش ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جسم سے کسافتیں گندگی غلازتیں زہریلے مادے ٹاکسینز یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ نئی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں سبحانہ کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست اچھا یہ اس لئے شو کیا جاتا ہے یہ دوائیاں کیونکہ یہ شاپس پہ اویلبل نہیں ہیں تو یہ ان کو ایک تسلی رہتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہیں پھر آپ ان سے اپنی پہلے ووٹس اپ پہ اپنی ڈیزیز ڈسکس کر لیں پھر آپ آرڈر بھی کروا سکتے ہیں چاہے آپ پاکستان میں پاکستان سے بات ہے بات ہو رہی کینسر کی اور جس طرح آپ ماشاءاللہ ہم اپنے کھانے پینے میں کیا چیزیں استعمال کریں ہاں بہت اچھا سوال ہے اور ناظرین نوٹ کیجئے کہ آپ جہاں غزہ کھا رہے ہو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ میرے جسم کو کتنے فائدہ پہنچائے گی ٹاکسینز کیسے ختم کرے گی باڈی سے آپ کو سیت یعنی ہیلڈی فوڈ کیا استعمال کرنے ہیں جو آپ کو یعنی میڈیسن فوڈ ہوں غزہ میں دوہ بھی شامل ہو اور جو غزہ دوہ کے طور پر بھی کھائی جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ اگر اس کو استعمال کرتے رہیں گے آپ دوائیوں کی طرف بہت کم جائیں گے گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، قدو، لوکی، کریلا، بھنڈی یہ آج کل کا موسم کے سبزیاں موجود ہیں جنہیں آپ باقیدہ ہری مرچ میں استعمال کریں لال مرچ بھی کنسر کے مریضوں کے لیے نقصان دے ہیں یا گرم مسالے، بنیوی چیزیں، تلیوی اشیاء ان سے آپ پریز کرنا شروع کر دیجئے اور پھر وہ سالن جس میں شوربہ زیادہ ہو یخنی ہو، بکرے کے گوشتی یخنی ہو مرگی کے گوشتی تو ان دونوں آوائیڈ کریں ذرا گائی کے گوشت سے ذرا آوائیڈ کیجئے کم از کم یہ کہ اچھا چاول بھی کھا سکتے ہیں کنسر کے مریض مختلف ڈالیں ہیں، موم، مسور اور چنہ یہ بھی کنسر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ آپ پھل زیادہ زیادہ کوشش کریں جتہ ہوسکے کچھی سبزیاں، پھل، گوبی، پھل گوبی اور خاص طور پر بند گوبی یہ بھی اس میں چونکہ یہ لوگ تو بند گوبی کا سوپ بھی پیتے ہیں فائدہ مند ہے کنسر کے لیے انٹی آہ وہ ہے اوکسیڈنٹ ہے اور اس میں باقعدہ فالک ایسٹ موجود ہے آپ کی باڈی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پھلوں کا اور سبزیوں کا کمبینیشن کریں کھانے میں سالات زیادہ زیادہ رکھیں ہر قسم کا سالات جو ہے یعنی جتنی سالات کی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ تمام سالاتیں آپ کے پاس ہو رہو آپ کھانا کھانے سے پہلے پہلے سالات کھائیں اس کے بعد دعی کھائیں پھر کھانا استعمال کریں اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ پھلوں کا استعمال کر لیجئے تو یوں آپ کا نظام حضم بھی بہتر ہوگا کمز کا شکار ہو جاتے ہیں کونسپیشن ہو جاتی ہے تو یہ غزائیں آپ کی رفع ہو جائیں گی اور یوں آپ کا ٹاپ ٹو باٹم آپ کا سسٹم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا ڈاک صاحب جس طرح آپ نے بھی غزہ کے بارے میں بھی بات کہہ دی اور منشن بھی کر دیا ابھی بھی آپ کے گفتک ہو رہی تھی کالر کی کال آئی تھی کوہارٹ سے انہوں نے کہا کہ ان کی پوری باڈی میں درد ہوتا ہے ہم کی عمر اٹھائیس سال ہے جی ہاں اچھا اس عمر میں جبکہ اٹھائیس سال کا بچہ ہو ہم اسے بچہ کہیں گے بلکل بلکل کیونکہ جوانی کی طرف ہے وہ اور اس کی جسم کا درد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غزائی غزہ مکمل نہیں ہے جی جی یا اس کے اندر جو ہے نظام جو ہے سسٹم جو ہے میدے کا جگر کا نظام جو ہے وہ نامکمل ہے ناظرین بات آتا ہوں میں کہ جگر جو ہے وہ اس کے اندر اسی ہزار لیبارٹریز موجود ہیں جیسے ہی آپ وہ زبان میں کچھ رکھتے ہیں تو وہ زبان سے فورن میدے اور میدے سے فورن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ فورن لیور میں چلا جاتا ہے ٹھیک اور لیور فورن انیلیسس کرتا ہے کہ کیا یہ وہ دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے اور دماغ سے فورن روپورٹ جو ہے وہ آتی ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے لیے کتنا ہامفل ہے تو اس میں بعض وقت مریض کو قیبیہ ہو جاتی ہے وہ بعد میدانی قبول کرتا اور اگر میدے نے قبول کر لیا تو موشن لگ جاتی ہے ٹھیک ٹھیک جن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے باڈی میں درد ہوتا ہے میں ان کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ خاص غزہ کا استعمال کیجئے اور پھر کینسر کے مریضوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تمام امراض میں جو لوگ بہت کمزور ہیں وہ اپنی کمزوریاں رفا کریں گے اس طرح صبح کا ناشتہ آپ کے لیے سونا ہے جو لوگ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے وہ صحت کی نعمت سے اور محروم رہتے ہیں اور ان کا چہر ہے پھر وہ خوبصورتی اور رونت یا سرخی نہیں آتی ناشتہ ہلدی ہونا چاہیے مختصر ہو اس میں آپ ایک انڈا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ خجور انجیر زیتون کا استعمال کیجئے آپ بادام پستہ اکھروٹ یہ چیزیں کھائیے ایک سیب سادانے بادام اور ایک گلاس دود یہ بھی بہت ناشتہ ہے یہی پھل اس کا صبح ملک شک بنائیے جوس بنائیے کیلے کا ملک شک بنائیے آم کا ہے کسی طرح مختلف پھلوں کا کٹھا کمبینیشن سے جو موسمی پھل ہیں ان کو کٹھا کرنیجئے مثال کے طور پر آج کا موسم ہے انگور ہے چیکوہ سیب آم آم کا بھی ابھی موسم جا رہا ہے لیکن آم بھی استعمال کریں اور اس طرح آپ جتنے موسمی پھل ہیں ان کو ایک ملک شک بنائیں اس میں سادانے بادام سادانہ خروٹ یہ پستہ اور ایک دو خروٹ لینجئے بہترین باقاعدہ طور پر فل انرجی امیون سسٹم بہ سٹرونگ تو ان صاحب کو جن کا باڈی میں درد ہوتا ہے میں انہیں ایک اور رائے بھی دیتا ہوں جی جی بتائیں کہ آپ مجھ سے اسکری گرین منگوائیے اسکری گرین بائیس ہزار نیوٹیشنز ہیں اس میں دنیا کا بہترین جو ہے وہ امیون سٹرونگ کرنے والی دوہ ہے جو پوری باڈی سے نہ صرف آپ کے درد کو ختم کرے گا آپ کے آساب پٹھے مضبوط کرے گا بلکہ یہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے اسکری گرین کا استعمال کر سکتے ہیں اور یوں جو ہے یہ ایک آپ ایک اور چیز ہے اسگن ناغوری لیجئے آپ پنسار سے مل جائے گا اسگن ناغوری تین گرام یہ صبح اور شام آپ پانی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ لے لیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کی ہڈیوں میں بہت درد ہو رہے ہیں تو ایک بار پھر بتا دیں ان لوگ سب کس کیا لے رہے ہیں یہ اسگن ناغوری تین گرام یہ جار رہا ہے اس کا پاودر لے لیں یہ پاودر ہوتا ہے یہ پاودر فار میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک زبردست نسخہ ہے ناظرین فارنوٹ کر لیجئے ایلو ویرہ گھی کوار دس گرام حلدی آدھا چمچ اور گرم دودھ میں ان کو حل کیجئے گھی کوار کا گودہ ہوتا ہے یعنی ایلو ویرہ کا گودہ نکالیں اسے میچ کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے اس کو گرم گرم دودھ میں ڈالیں حلدی آدھا چمچ ڈالیے اور زیتون کا ایک چمچ جو ہے وہ مکس کر کے آپ صبح شام دو ٹھیک پیجئے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور درد ختم ہوگا اچھا لڑکیوں کے بھی اچھا لڑکیوں میں بھی درد ہو تو ایک بار آپ نے سنگھاڑے کا پودر کی بات کی تھی تو کیا ہڈیوں میں درد ہو یا جسم سے ہڈیوں کا پانی ہی نکل رہا ہو تو کیا ہے انٹرکہ سنگھاڑا جو ہے وہ کلشیم ہے سنگھاڑے میں تو یہ کچھ خواتین کو ہوتا ہے ہڈیوں میں درد لیکوریا کی وجہ جی جی وہ ہڈیوں سے پانی ہی نکل رہا ہو ٹھیک لیکوریا کا مرض ہے وہ سنگھاڑا موسلی سفید یا ہم وزن لے دیجئے اور اس کو باری کر کے آدھا چمچ صبح دودھ کے ساتھ نہار آدھا چمچ رات سوتے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے لیکوریا کی پیشنس کو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا فیمینائن ہے یہ لیکوریا کی مریضوں خواتین کے لیے کچھ بیماریاں تو جرسیم سے بھی ہوتی ہیں جو انٹرنل جو یوٹرس میں انفیکشن ہو جاتا ہے یہ سمجھیں تو اندام نانی کا انفیکشن ختم کرتا ہے اور یہ آپ کو ادرس زخم وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو ہیلنگ کر کے کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت دوائیاں کھا چکے ہیں لیکن جب تک آپ کا انٹرنل انفیکشن نہیں ختم ہوتا ورم نہیں ختم ہوتا آپ پر دوائی اتنا اثر نہیں لیتا ہے یہ فیمینائن نہانے بھی کام آتا ہے باڈی پہ فیمینائن ہے مسکولائن ہے یہ مردوں کا ہے اور اسی طرح جو جسم پہ ریشیز آ جاتے ہیں کسی قسم کا اگزیما ہو جاتا ہے گینگرین وغیرہ میں بھی اس کو واش کیا جاتا ہے گینگرین کا اور دانے جسم پہ کسی قسم کے آج کل جو ہے برسات کے موسم میں اکثر سکین ڈیزیزز ہو رہی ہیں تو اس میں ہر قسم کی جلدی بیماری کو یہ رفع کرتا ہے اچھا جی جانے کا ٹائم ہوگا لیکن جاتے جاتے میں پھر بھی آپ سے ایک میسیج لوں گی کینسل کے بارے میں میں چاہتے ہوں کیونکہ یہ لوگ اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں اور یہ زندگی جاتے جاتے ہیں وہی ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا میسیج دے دیں سٹرکٹی میسیج دیں بہت یہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت ظلم جو اپنے اوپر کرتے ہیں جو اپنے اوپر غزاؤں کے حوالے سے اپنی طبیعت اور پر کنٹرول نہیں کرتے مختپان، سگرٹ، تباک و منشایت کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ انسان کو موت کی دہلیز تک لے جاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچ جاتی ہے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو دنیا میں بہت سارے کام کرنے جس تخلیق کار نے آپ کو دنیا بھیجا ہے وہ اس کی احکام پر عمل کریں اور پھر آپ انشاءاللہ اگر کوئی کینسر میں مبتلا شخص ہے تو وہ فوری طور پر رابطہ کر لے تاکہ اس کو ہم اس کی تکلیف سے نکال سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جتنی میں نے پرابلمز بتائی ہیں جتنی آپ کو ہدایت دی ہیں ان پر آپ مستقل عمل کیجئے اور انشاءاللہ آپ بہت سارے معاملات سے نکل آئیں گے بہت میں خدا بہت فضل تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفائیہ بھی عطا فرمائے جو اس تکلیف میں مبتلا ہے آمین سم آمین جی ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گا ہمیں دو میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل کرے حکیم آسکری صاحب کا پیکج دیکھنا نہ بھولیے